اسلام علیکم ناظرین پروگرام اہد چناس کے ساتھ امران میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات جس شخصیت کے ساتھ کروا رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان کے مقبول ترین کھیل کرکٹ کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے سابق کپتان اور ورل کپ 1992 کی فاتحہ ٹیم کے کوچ جناب انتخاب عالم صاحب کرکٹ میں انتخاب صاحب کی خدمات کے اطراف میں انہیں پریڈ آف پرفارمنس سے نوازا جا چکا ہے انیس سو اٹھاون سے لے کر اب تک پاکستانی کرکٹ نے جو انشیب و فراز دیکھے ہیں ان پر بھی ان کی گہری نظر ہے کس ہوئی اور ابتدائی حالات زندگی کیا رہے ہیں میری پدائش انڈیا میں ہوئی خوش آرپر میں سکس لیون نائنٹین فورٹی ٹو اور ارلی دن جو تھے میرے وہ خوش آرپر میں گزرے پھر میری جو والے تھے وہ انجنئر تھے تو کوئی پانچ سال تک رہے ہیں شملہ میں اور اس کے بعد فورٹی سیون میں پارٹیشن ہو گیا تو پھر اس پارٹیشن میں کے بعد ہم پاکستان آئے اور یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے دراصل جس طرح ہم پاکستان پہنچے ہماری آخری مسلم فیملی تھی جو کہ شملے سے نکلی اور پھر پٹیالہ پہنچے ہمارے رفیجی کم میں رہے پانچ سال کی عمر میں جو واقعات ہوئے وہ آپ کو یاد ہیں ابھی تک مجھے یاد ہیں لاہور میں تو آپ لاہور کے مہجر کم میں بھی رہے ہیں بالکل یہ میں بتا دوں کہ وہ آخری ٹرین تھی جو کہ انڈیا سے آئی تو حکم کو تھا تو کچھ ہمارے پاس نہیں ایک رڑا میدان تھا جس میں لوگوں کیمپ لگا بہتا صرف چارڈ ڈنڈے اور اوپر چارڈے لگا کے کچھ نیزے نیچے رڑے میدان اور آپ کو گولیاں چلتی تھی بقائدہ ٹینٹ کے اندر سے اور بالکل زمین پہ لیٹ جاتے تھے بالکل اور پھر ٹرین میں تو چلنا تھا کوئی صبح کوئی ساتھ وجہ کے قریب یہ جو سپیشل کہتے تھے کہ سپیشل آخری سپیشل آخری جی ہے بالکل پر اس پہ یہ تھا کہ جب وہ آپ ٹرین میں بیٹھ جاتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ کوئی گولن سرول تو نہیں ہے والے صاحب کو ہم نے وہ ڈبے میں چھپایا بڑی مشکلوں سے کہ کہیں پکڑنا لیں بہرحال اللہ نے بچانا تھا تو پھر وہ ٹرین تھی دیکھیں یہاں پہ یہ ایک عجیب سٹوری پیدا ہوتی ہے پہلے یہ تھا کہ جب ٹرین جاتی تھی تو وہ جا کے کھڑی کر دیتے تھے بیچ میں جا کے تو وہ بقاعدہ اس کا ہوتر بچتا تھا تو آکے قتل و غارت وہ کر دیتے تھے میسیج غلط چلے گیا کہ پہلے جو ہے وہ ہے گوڈس ٹرین دوسری ٹرین ہے وہ پیسنجر ٹرین اچھا اور اللہ نے زندگی دینی تھی بچانا تھا وہ پہلے جا کے کوئی آزا پونہ گھنٹا ٹرین کھڑی رہی اور وہ بجاتے رہے اس کے سارم وغیرہ ہوتر وغیرہ بچتا رہا کچھ نہ ہوا تو اس کو بھی پھر چلانی پڑی تو پھر ہم لاہور پہنچے پھر یہاں پر رفیجی کم نے رہے جو یہاں کا رفیجی کم کا جو انچاش تھا وہ میرے والد کا دوست ہے وہ بھی ڈاکٹر تھا وہ بھی کافی ارسا اس کا شمل ہے گزرا تو یہاں پھر ہم نے کچھ ایک نہیں نامنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی گزارا یہاں ہی لاہور میں اور اس کے بعد پھر ہم کراچی چلے گئے تو وہاں جا کے میری ایڈیوکیشن شروع ہوئی اور ایک روپے آمی ملتا تھا لنچ کرنے کے لیے اور اس ایک روپے میں سے بھی چار آنے بچتے تھے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا زمانہ تھا اس زمانے تو کراچی کی سڑکیں زبا دھولا کرتی تھی اتنی زفائی تھی وہاں بھر اس زمانے میں پرکٹ کشو کیسے ہوا یہی میرے والد دراصل بڑے اچھے کرکٹر تھے اور وہ مہاراجہ اور پٹیالہ کی ٹیم میں بھی کھیلتے رہے ہیں وہ ان کے ساتھ امیر علاہ کھیلتے رہے ہیں شاہی ٹیم کے رکن تھے لالا مرنات کے ساتھ وہ کھیلے اب کے جو نیشنل کرکٹ کا جو کیریئر ہے اس کا آغاز کیسے ہوگا یہ ففٹی ایٹ کی بات ہے جو کہ پاکستان کی ٹیم بی یو تی ویسٹ اندیز کے طور پر عبدالحفیز قادر صاحب اس کے کپتان تھے تو ایک کمبائن سکول الیون کے خلاف میچ کھیلا گیا نیشنل سٹیڈیو کراچی میں تو اس سے پہلے کمبائن سکول کی ٹیم سیلیکٹ کرنے کے لیے ٹرائلز ہوئے ٹیم انانس ہوگی لیکن میرا نام نہیں ہے تو مجھے بڑا میں سیٹل کے میں ہو جاؤں گا لیکن نہیں ہوا دوسرے جن ہوا یہ کہ تفیلو دین احمد صاحب ہوتے تھے بورڈ میمبر اور وہ پی ڈی 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 کے چیف انجنیئر تھے اگزیکیٹیف ان کے انہوں نے اپنے گھرمن کو اتنا شاکتہ انہوں نے ایک لگایا ہوتا نیٹ جہاں پر جتنے بھی فارمر کرکٹرز تھے جو کراچی میں رہتے تھے اور پی ڈی 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 کی اپنی ٹیم ہوا کرتی تھی تو شام کو جا کے وہاں پریکٹس کرتے تھے مجھ سے جو بڑے بھائی تھے آفتہ والم انہوں نے مجھے گا کہ دیکھو وہاں پر چلے چلو وہاں پر سب ٹیسٹ کرکٹ آراتے ہیں اور بولے اس کی تو بڑی سر ضرور پرتی وہ بھی کرکٹ کھیلتے تھے آپ جی ہاں بالکل تو وہاں میں چلا گیا تب تقریبا میں نے سب ہی کو بولڈ کیا آؤٹ کیا اچھا بولڈ کیا ہاں اور کوئی میں نے بھی کوئی آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا مجھے بولنگ کرتے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ عبدالحفیظ قادرہ صاحب تشریف لائے اب انہوں نے مجھے گین کرتے ہوئے دیکھا تو وہ جا کے نیٹ کے پیچھے کھڑے ہوئے بقیدہ تو اس وقت وزیر محمد صاحب بیٹنگ کر رہا تھے تو میں نے ان کو دو تین دفعہ بولڈ کیا آچھا اور بہرحال پھر جو بھی ہے اس کو میں نے تنگ کیا وہ زمانے میں کوئی آر میٹنگ ہوتی تھی اور جب پریکٹس ختم ہو گئی تو انہوں نے مجھے بلایا قادرہ صاحب نے میرا امام پوچھا کہ کیا کرتے ہو کیا پڑتے ہو تو میں نے بتایا کہ انہوں نے گئے کہ کل پہ تم کھیل رہے ہو سکون کی طرح سے میں نے کہا میں تو ٹرائلکس کے لیے گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے سیلیکٹ نہیں کیا انہوں نے اس صحیحہ تو انہوں نے کہا کہ تم کل پاکستان کی ٹیم سے کھیل ہو گئے